دسوان بیتال مدن سینہ کی قطعہ جو چھوٹے بڑے انیک راجیوں پر راج کرتا تھا اس کی راجدھانی اننگپور نامک نگری تھی جو ویبھو بھویتہ میں کبیر کی نگری کو بھی مات کرتی تھی اسی نگری میں ارثدت نام کا ایک مہادھنی ویعپاری رہتا تھا ویعپاری کی دو سنتانے تھی بڑا لڑکا جس کا نام دھندت تھا اور چھوٹی ایک لڑکی جس کا نام مدن سینہ تھا مدن سینہ کنیاؤں میں رتن کے سمان تھی ایک دن مدن سینہ بگیچے میں اپنی سکھیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی تب ہی دھندت کا ایک مطر جس کا نام دھرمدت تھا دھندت سے ملنے پہنچا وہاں بگیچے میں اپنی سہیلیوں کے مدھے ہسی مزاگ کرتی ہوئی مدن سینہ کو جب اس نے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا دھرمدت اسے دیکھتے ہی اس پر آسکت ہو گیا تھا اس کا حردہ کام دیو کے باند سموں سے چھد کر رہ گیا تھا مدن سینہ کے شریر سے لاورنے کا رس چل رہا تھا اسے دیکھ کر ہٹھا تھی دھرمدت کے موقع سے نکل گیا اح الوکک روپ کی شوبہ سے جگمگانے والی اس کنیاؤں کو شاید سوئم کام دیو نے میرا حردہ بھیجنے کے لیے اس تیکھے تیر والے روپ میں بنایا ہے وہے بہت دیر تک پیڑ کی اوٹ سے مدن سینہ کے روپ کا رسپان کرتا رہا اور جب مدن سینہ اپنے گھر کے اندر چلی گئی تو اس کا مان اسے پانے کے لیے ویتھت ہونے لگا وہ دکھی من سے گھر لیٹا اور بستر پڑ گیا اس کے کئی مطروں نے اس کی ویفلتہ کا کارن پوچھا کن تو دھرمدت نے کچھ بھی نہیں کہا اس رات سوپن میں بھی وہ اپنی پریہ کو ہی دیکھتا رہا اور اس کی منوہار کرتا رہا کسی نے سچ ہی کہا ہے اُت سکھ ردے والا منشہ کیا کیا نہیں کرتا صویرے اٹھ کر وہ پھر اسی بگیچے میں گیا وہاں اس نے مدن سینہ کو اکیلی بیٹھے دیکھا وہ اپنی سکھیوں کی پرتیکشہ کر رہی تھی اس کا آلنگن کرنے کی اچھا سے وہ اس کے پاس پہنچا اور اس کے نکٹ جھک کر پریہم کے کومل وچنوں سے اسے رجھانے لگا تب مدن سینہ بولی میں کماری ہوں دوسرے کی واقدتہ پتنی بھی ہوں اب میں آپ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے پتا سمودردد نامک ویہاپاری سے میرا رشتہ تیکڑ چکے ہیں تھوڑے ہی دنوں میں میرا ویواہ ہونے والا ہے اس لئے آپ چپ چاپ چلے جائیں کیونکہ کوئی دیکھ لے گا تو مجھے دوش لگے گا اس پرکار بہت طرح سے سمجھانے پر دھرمدت نے کہا میرا چاہے جو بھی ہو میں تمہارے بینا جیوت نہیں رہ سکتا اس کی یہ بات سن کر مدن سینہ اس بھے سے وکل ہو گئی کہ کہیں یہ بل پریوگ نہ کھنی پہلے میرا ویواہ ہو جانے دیجئے پہلے پتا جی کو کنیادان کا چر آکانشت فل پرافت ہو جائے پھر میں آپ کے پاس چلی آؤں گی یہ سن کر دھرمدت نے کہا میں یہ نہیں چاہتا کہ میری پریہ مجھ سے پہلے کسی اور کی ہو چکی ہو کیونکہ دوسرا جس کا رس لے چکا ہے کیا اس کمل پر بھورا پریتی رکھ سکتا ہے اس کے یہ کہنے پر مدن سینہ بولی تب ویواہ ہوتے ہی پہلے میں آپ کے پاس آؤں گی تب آپ کے پتی کے پاس جاؤں گی مدن سینہ کی ایسے کہنے پر بھی اس مانک پتر نے بینا پورے وشواس کے اسے نہیں چھوڑا اس نے شپت کے ساتھ اسے ستے وچن میں باندھ لیا تب اس سے چھٹکارہ پا کر گھبرائی ہوئی مدن سینہ اپنے گھر گئی ویواہ کا سمیں آنے پر جب اس کے ویواہ کا منگل کارے سماپت ہوا تب وہ پتی کے گھر آئی ہسی خوشی میں دن بتا کر رات کے سمیں وہ پرتی کے ساتھ شہن ککش گئی وہاں پلنگ پر بیٹھ کر بھی اس نے اپنے پتی سمدردد کی آلنگن آدھی چشتاؤں کو سوکار نہیں کیا سمدردد نے جب اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے اسے رجھانے کی کوشش کی تو مدن سینہ کی آنکھوں میں آسو بھرائے تب سمدردد نے یہی سوچ کر کہ شاید اسے میں پسند نہیں ہوں مدن سینہ سے کہا سندری یدی تمہیں میں پسند نہیں ہوں تو مجھے بھی تم سے کوئی کام نہیں ہے تمہیں جو بھی پری ہو تم اسی کے پاس چلی جاؤ یہ سن کر مدن سینہ نے سر جھکا لیا پھر دیرے دیرے بولی آرے پروتر آپ مجھے پرانوں سے بھی اوڈک پری ہیں کینٹو مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے آپ اسے سنیں اور مجھے ابھیدان دیں تاکہ میں سچی بات آپ سے کہہ سکوں بڑی کٹھنائی سے اس نے ایسا کہنے پر اس نے سمدردد نے اس کا آگرہ سوکار کر لیا تب وہ لجاوہ وشاہد سے بھری بھائیویت سے بولی ایک بار جب میں اپنے بگیچے میں اکیلی کھڑی تھی کام پیڑا سے آتور میرے بھائی کے ایک میتر دھرم دت نے مجھے روک لیا جب وہ زد پر اتر آیا تب میں نے پتا کو کنیادان کا پھل مل سکے اور نندہ بھی نہ ہو اس وچار سے اسے وچن دیا کہ ویوہ ہو جانے پر میں پہلے اس کے پاس آؤں گی تب اپنے پتی کے پاس جاؤں گی اتے سوامی آپ مجھے اپنے ستے وچن کا پالن کرنے کی انووتی دے میں اس کے پاس جا کر شن بھر میں ہی آپ کے پاس لوٹ آؤں گی بچپن سے میں نے جس ستے کا پالن کیا ہے اسے میں نہیں چھوڑ سکتی اس کی باتیں سن کر سمدردت آہت سا ہو گیا لیکن وہ وچن سے بن چکا تھا اس لئے سوچتا رہا انے پرشت سے آسکت اس طریقوں دھکار ہے یہ جائے گی تو اوشش ہی پھر میں اسے ستے سے کیوں ڈگاؤں اس سے میرا ویواہ ہوا ہے اس کا آگرہ مجھے سویکار کرنا ہی چاہیے یہ سب سوچ کر سمدردت نے اسے جانے کی انووتی دے دی وہ اٹھی اور اپنے پتی کے گھر سے باہر نکل گئی دھیاری رات میں مدن سینہ اکیلی ہی جا رہی تھی تب ہی مارگ میں کسی چور نے دوڑ کر اس کا راستہ روک لیا چور نے جب اس سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو تب ڈڑتی ہوئی مدن سینہ نے کہا تمہیں اس سے کیا پریوجن میرا راستہ چھوڑ دو یہاں مجھے کچھ کام ہے چور نے کہا میں تو چور ہوں تم مجھ سے چھوٹکارہ کیسے پاسکتی ہو یہ سنکر مدن سینہ بولی تب تم میرے گہنے لے لو چور نے کہا اری بھولی ان پتھروں کو لے کر میں کیا کروں گا تمہارا مک چندرکانت مڈی کے سمان ہے کالے کےش ناغ مڈی کے مانند ہے کمر ہیرے کے سمان ہے شریر سونے جیسا ہے چور کے ایسا کہنے پر اس وانک پتھری نے ویوش ہو کر اپنا ورطان سنانے کے بعد اس چور سے پرارتھنا کرتے ہوئے گا شن بھر کے لئے تم مجھے شما کروں تم یہیں ٹھہرو تب تک میں اپنا وچن پورا کر کے شیگری تمہارے پاس آ جاؤں گی میں اپنے اس وچن کا اولنگھن نہیں کروں گی یہ سن کر اس چور نے اسے سچائی پر اٹل رہنے والی سمجھا اور اسے چھوڑ دیا تت پششات وہ چور وہیں رکھ کر اس کے لوٹنے کی پرتکشہ کرنے لگا مدن سینا دھرمدت کے پاس پہنچی وہ مدن سینا کو جی جان سے چاہتا تھا اسے اس پرکار راتری کے سمیں اپنے پاس آئے کو دیکھ کر اس نے سارا ورطان پوچھا سوچنے کے بعد وہ بولا مدن سینا تمہاری سچائی سے میں سنتوشت ہوں لیکن اب تم پرائیس تری ہو اتح اس سے پہلے کہ تمہیں کوئی دیکھ لے تم جہاں سے آئی ہو وہیں واپس چلی جاؤ اس پرکار دھرمدت نے جب اسے چھوڑ دیا تب وہ اس چور کے پاس آئی جو مارگ میں اس کی پرتکشہ کر رہا تھا چور کے یہ پوچھنے پر کہ تم جہاں گئی تھی وہاں کا حال چل سناؤ مدن سینا نے وہ ساری باتیں سنائی جو دھرمدت نے کہی تھی تب اس چور نے ان سے کہا یدی ایسی بات ہے تو میں بھی تمہیں چھوڑ دیتا ہوں میں تمہاری سچائی سے سنتوشت ہوں تم اپنے گہنوں کے ساتھ اپنے گھر جاؤ اس طرح چور نے بھی اسے چھوڑ دیا اور اس کی سرکشہ کے لیے اس کے ساتھ ساتھ چلا مدن سینا اپنے شیل کی رکشہ کر سکی تھی اس لیے وہ پرسندتہ پوروک اپنے گھر پتی کے پاس لوٹ آئی چھپ کر اس ستی نے اپنے گھر میں پرویش کیا اور پرسندتہ پوروک اپنے پتی کے نگٹ گئی اسے دیکھ کر جب اس کے پتی نے پوچھا تو اس نے سارا ورطانت اسے بتلا دیا سمودھ رضت نے جب دیکھا اس کے چہرے کی کانتی کم لائی نہیں ہے نہ کہ اس کے شریر پر کسی پرپوروش سے ملنے کا چن ہے اور اس کا من بھی شد ہے تو اس نے مدن سینا کو اکھنڈت چریتر والی ستری مان کر اس کا سموان کیا انتر ہے وہ اس کے ساتھ سکھ پوروک سفل دامتنگتے جیونز نرواح کرنے لگا اس شمچان میں یہ کتھا سنا کر بیتال نے راجہ وکرم آدیتیا سے پھر پوچھا راجن اب یہ بتاؤ کہ اس چور اور ان دونوں وانک پتروں میں سے تیاغی کون تھا یدی جانتے ہوئے بھی تم اس پرشن کا اتر نہ دوگے تو تمہارا سو ٹکڑوں میں پھٹ جائے گا مون تیاغ کر راجہ نے بیتال سے کہا ہی یوگیشور تیاغی ان میں سے وہ چور ہی تھا دونوں وانک پتر نہیں سمدھردت نے اس کے ویواہیت ہونے پر ہی اسے تیاج سمجھ کر اس کا تیاغ کیا تھا وہے کولین وانک اپنی ستری کو دوسروں کے پرتی آسکت جان کر بھی کیسے اپنا تھا دوسرے وانک کا ردائے ویگ سمیہ پا کر مند ہو گیا تھا پھر اسے ہی اس بات کا ڈھر بھی ہوا ہوگا کہ ساری باتیں جان کر اس کا پتی سویرہ ہونے پر راجہ سے کہہ دے گا تو راجہ اسے دنڈ دیے بینا نہیں مانے گا اتہے اس نے بھی مدن سینہ کو چھوڑ دیا لیکن چور کو تو کوئی ڈر نہیں تھا وہ تو گپت روپ سے پہلے ہی پاپ کارے میں لگا ہوا تھا اس نے جو آبھوشن سہید پائی ہو اس تری کو چھوڑ دیا اس سے وہی سچا تیاغی تھا بیتال کو اپنے پرشن کا صحیح اتر مل گیا اتہے پہلے کی ہی بھانتی راجہ کے کندے سے فسل کر واپس ششم پاوری اور اٹھ چلا راجہ بھی اپنا عسین دھیرے کھوئی بھی نا اسے لانے کے لئے پنے اس ور چل پڑا